السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم گریٹ فورت کی اسلامیات کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے نبوت کا پانچمہ سال بچوں یہاں پہ ملک خبشا کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت بتائی گئی ہے جب مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے گئے تو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہجرتکار کی ملک خبشا کی طرف چلے جائیں اس وقت تک وہاں رہیں جب تک کافروں کے دل اللہ کی حکم سے نرم نہ پاڑ جائیں اس لئے گیارہ مردوں اور چار عردوں نے پہلی بار ملک خبشا کی طرف ہجرت کی اور یہ مسلمان تقریبا تین مہینے تک خبشا میں رہے لیکن اچانک انہیں یہ غلط حبر ملی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے اور یہ سنکار یہ لوگ واپس مکہ لوڑ آئے یہاں تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایران اراق مدینہ مکہ اور عرب فلسطین کی تصویر بنی ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ عرب ممالک کے جو ملک ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ خبشا کس طرف ہے جھدہ کہاں پہ ہے مدینہ کس طرف ہے بچوں آگے ہے نبوت کا چھٹا سال نبوت کا چھٹا سال جو تھا وہ مکہ ملک مکہ کی طرف دوسری حجرت تھی اور مکہ واپس آتے ہی ان پر پھر وہی ظلموں سے تم شروع ہو گئے لہٰذا نبوت کے چھٹے سال ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبشا کتاب حجرت کرنے کا حکم دیا اس بار مسلمانوں کی بڑی تعداد جن میں اسی مرد اور انیس عورتیں تھیں خبشا چلے گئے اور وہاں سکون سے رہنے لگے اب یہاں پہ ہے کفار کی ایک اور چال کہ وہ خبشا میں بھی مسلمانوں کو آرام کی زندگی دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے تھے اور انہیں یہ بھی پریشانی تھی کہ اسلام کہیں خبشا میں پھیل نہ جائے اور اس لئے اس نے اپنے ایک سردار عبداللہ بن عبی ربیہ کو اور عمر بن آہس کو بہت سے قیمتی توفے دے کر خبشا کے انہوں نے خبشا کے بادشاہ نجاشی کی طرف رشوت کے طور پر بہت سے قیمتی توفے دیئے کہ مسلمانوں کو مکہ سے مکہ واپس لیں اور ان پر دوبارہ ظلم و ستم کریں نجاشی کو توفے دیئے اور کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے اب اس سبق کی آپ نے بہت توجہ کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے یہاں اس سبق میں آگے عزت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جنہوں نے نجاشی نے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے نجاشی کے سوالوں کے چفاق بھی دیئے اور پھر یہاں پہ نجاشی کو جب قرآن کی آیات کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیئے گئے اور نجاشی نے قرآن پاک سنانے کی فرمائش کی حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یخیہ علیہ السلام کا ذکر ہے یہ آیات جو تھی سن کر نجاشی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑا اور اس نے کہا یقیناً یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا تھا اور قریش کے سردار سردار اسے کہا کہ میں ان مظلوموں کو ہرگز تمارے حوالے نہیں کروں گا اب بچوں کافروں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمانوں سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا کیا عقیدہ ہے نجاشی نے مسلمانوں سے یہ سوال پوچھا تو حضرت جعفر تیار رجل عنہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے نجاشی کی یہ بات سن کر کافر پہ خود برہم ہوئے لیکن نجاشی نے ان کے غصے کی پروانہ کی اور توفہ واپس کر دی اس طرح کافر ناکام ہو کر مکہ واپس آگئے پھر یہاں سے ہی حضرت عمضاء علیہ السلام کا اسی دوران حضرت عمضاء رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا یہ بھی ایک بہت بڑے بہادر صحابی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اسلام کے بہت بڑے سخت دشمن تھے لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گھر سے تلوار لے کر نکلے راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجی آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں جب وہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گار گئے تو انہوں سے کہا کہ جواب پہڑے وہ مجھے بھی پڑھ کے سناو جب انہوں نے قلام کی تلاوت فرمائے ایک قرآن حکیم کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حیبت تاری ہو گئی روح پڑے اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا وچو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے اور آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سبق کی سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو سوالات کی یہ جو جوابات ہیں صحیح اور غلط کے نشانات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پہ لگانے ہیں اور سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں خوبصورت لکھائی کے ساتھ سوالات کے سارے جوابات لکھنے کے بعد آپ نے ان سوالات کو زبانی یاد کرنا ہے پورے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ پورے سبق کے سوالات اور جوابات زبانی یاد کرنے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ